ہلو ایبری بان بیلکم ٹو گیتہ فیسن بوٹیک میرا نام ہے گیتہ آج کی بیڈیو میں ہم راؤنڈ سیپ کا گلہ بنانا سیکھیں گے اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے میری ہر بیڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اگر آپ نے میری سوٹ کٹنگ کی بیڈیو نہیں دیکھئے تو دیکھ لیں لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے چلیے بیڈیو شروع کرتے ہیں یہ گلہ بنانے کے لئے میں نے بکرم لے لیا ہے جس کی چوڑائی آٹھ انچ ہے لمبائی ہم جتنا گلہ رکھیں گے اس سے ایک انچ زیادہ رکھیں گے اس کو آپ فولڈ کر لیں گے بیچ میں سے اس طریقے سے بند سائیڈ میں نے اپنی طرف رکھی ہے اب ہم گلے کی لمبائی لیں گے گلے کی لمبائی ہم ساڑھے چار ہے تو ہم پانچ رکھیں گے آدھ انچ ہم سلائی کے لئے ایکسٹر رکھیں گے اب سیدھی لائن کھینچ لیں گے اوپر کی طرف ہم گلے کی چوڑائی ڈھائی انچ پہ رکھیں گے نیچے کی طرف ہم تین انچ رکھیں گے اب لائن کھینچ لیں گے اب ایک انچ پہ نسان لگائیں گے اس کو رونڈ سیپ دے دیں گے ملاتے ہوئے ایسے اپن انچ بہار کی لئے ہم نسان لگائیں گے اس کو اس طریقے سے گھول کر دیں گے ہم اس کو کٹ لیں گے جیسے میں نے کٹا ہے آپ ایسے کٹیں اس طریقے سے یہ اوپر کی طرف کا بکروں میں نے اس لیے نہیں کٹا ہے تاکہ ہمارا گلہ پھائلے نا اس کو ہم بعد میں کٹ دیں گے یہ ہمارا گلہ بن گیا ہے ہم اسے ایک کپڑے پر رکھ لیں گے اس کپڑے کو ہم گلے کے سیپ میں کٹ لیں گے تھوڑا ایکسٹر اس طریقے سے اب اس کو اس طریقے سے پلٹ دیں گے ہمیں آرام سے پلٹ ڈالتے ہوئے پلٹ لینا ہے اس طریقے سے ہمیں سلائی لگائی ہے اب ایکسٹر کپڑے کو کٹ دیں گے اب ہم سوٹ کا پلہ لیں گے سب سے پہلے اس بھلے بکروں کو آپ کٹ دیں گے ہمارا کپڑے میں فکس ہو چکا ہے تو آپ پھائلے گا نہیں اس کو کٹ دیا ہے اب اس کا سینٹر پوائنٹ لیں گے اس پہ کٹ لگا لیں گے یہ ہم نے کٹ لگا لیا ہے اب سوٹ کا پلہ لیں گے اور اس کی سیدھی سائیڈ پوپر کی طرف رکھیں گے اس بات کا دھیان رکھیں سیدھی سائیڈ اوپر طرف ہونی چاہیے آپ اس گرلے کو رکھیں گے یہ دیکھیں جو ہم نے کٹ لگایا ہے اس کو کٹ سے کٹ ملاتے ہوئے رکھیں گے اس طریقے سے اب بیچ میں ہم ایک سلائی لگا لیں گے جو کہ ہم باند میں نکال دیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اب دوسری سلائی ہم لگائیں گے وہ بلکل بکروں کے کنارے کنارے ہوگی بکروں کو اوپر نہیں آنے چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں یہ ہماری سلائی لگ چکی ہے اب اس گلے کو کٹ لیں گے اس طریقے سے کٹیں تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ دیں ہم بیچ میں اس میں کٹ لگا لیں گے یہ کٹ لگاتے ٹائم آپ دھیان رکھیں کہ سلائی نہ کٹے یہ ہمارے کٹ لگ چکے ہیں اب اس کو پلٹ لیں گے پیچھے کی طرف پلٹ کے ہم سلائی لگا لیں گے بعد میں ہم اس پہ ترپائی کر لیں گے پھر اس سلائی کو نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گلہ بن کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری بیڈیو اچھی لگی تو میری بیڈیو کو لائک کریں سیئر کریں بیڈیو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنواد چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ بیڈیو میں بائی ایبریوان